بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج حیکر نے پارٹ ٹو جاری کیا ہے سائفر کے اوپر جو گفتگو کی جاری ہے سابق وزیراعظم عمران خان، اسد عمر کے مابین اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے آزم خان وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور خان صاحب اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکنز کا نام نہیں لینا میں کسی کے مو سے بھی امریکن کا نام نہ سنو اور پھر جب وہ لیٹر کے لفظ کے اوپر آتے ہیں تو آسد عمر صاحب آگے سے بولتے ہیں کہ آپ جانبوج کے لیٹر کی بات کر رہے ہیں لیٹر تو ہے نہیں یہ ٹرانسکرپٹ ہے تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرانسکرپٹ کی کہاں پہ سمجھ آئے گی اسے لیٹر ہی کہا جائے گا تو اس کے اوپر بیشتر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جو انہوں نے ایک بنیاد بنائی تھی کہ امریکی سازش کے ذریعے ہماری رجین کو چینج کیا گیا وہ اس آرڈیو لیگ سے سچ ثابت ہوتی ہے اور خان صاحب نے جو موقف اپنایا کہ عوام کو کہاں پہ پتا ہوگا کہ ٹرانسکرپٹ کیا ہوتی ہے لیٹر کیا ہوتا ہے تو انہوں نے صحیح موقف اپنایا تھا یعنی خان صاحب کا دفاع کیا جا رہا ہے اور بہت سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر یہ لکھا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جام پر مقبولیت 80 فیصد تھی وہ اب 90 فیصد ہو چکی ہے خان صاحب کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت سے لوگوں نے یہ رائے بھی قائم کی کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ خان صاحب تک پہلے ہی یہ آڈیوز خان صاحب تک پہلے ہی پہنچائی گئی ہیں اور یہ خان صاحب کے ذریعے لیک کی جا رہی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خان صاحب کی ذریعے لیک کی جا رہی ہیں تو پھر پی ٹی آئے کی ایک ایسی آڈیو جس کے اوپر متنازع بن سکتا ہے جس کے اوپر دوسری طرف سے بھی الزامات آ سکتے ہیں وہ پی ٹی آئے کی ایمہ پر کیوں جاری کی جائیں گی بنیادی طور پر کیا پاکستان کے اندر یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ ویڈیوز یا آڈیوز کس کی جانب سے ریکارڈ کی گئی ہیں یا کس کی لیک ہو رہی ہیں اس میں کس کو نقصان ہو رہا ہے کیا اس پہ بات ہونی چاہیے یا پھر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کا سلسلہ رکنا چاہیے اس شخص کا تعیون کیا جانا چاہیے کہ جس نے بریچ پیدا کی اور اس کی رسائی وزیراعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتوں تک ہو گئی میں نے جس دن یہ پہلی آڈیو لیک ہوئی تھی اس سے اگلے ہی دن اپنے ویلاگ کے اندر ایک مفصل گفتگو کی تھی کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں پر ایسی بریچ ہوئی ہے اور کہاں کہاں پر ایسی آڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں کس طریقے سے کی گئی ہیں کن ڈیوائسز کے ذریعے کی گئی ہیں اور جو اس کی رسائی ہے وہ ہیکر تک کس طریقے سے ہو سکتی ہے اگر انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نہ کوئی ڈیوائس لنک ہو جس کا ایک بیان ثبوت یہ ہے کہ آج سے ایک دو دن پہلے مختلف ویلاگرز نے مختلف صحافیوں نے تجزیہ کاروں نے اس بات کے اوپر اپنی رائے دی ہے اور کچھ خبریں بھی شیئر کی ہیں کہ جو وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہوئی ہے یہ کسی ایک شخص کی مخبری کے اوپر کسی سہولتکار کے اوپر یا کسی بگ ڈیوائس کے ذریعے ریکارڈ نہیں کی گئی بلکہ یہ کسی نہ کسی الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے ریکارڈ ہوئی ہے جس تک رسائی ہیکر نے حاصل کر لی تھی جس کے بعد وزیر داخلہ رانہ سناولہ جو ایک کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے ہیں انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے اندر سمارٹ فان کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے اس میں اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا کہ میں نے اس دن ہی بتا دیا تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں الزامات لگائے جا رہے ہیں کسی کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے کسی کی اب تک وزیراعظم ہاؤس میں رسائی کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں کسی کی پشت پناہی کی باتیں کی جا رہی ہیں کسی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہے یا یہ ماسٹر مائنڈ اصل میں ہے ایسی سب چیزوں کا تو یہ ساری قیاس آرائیاں ہی رہ جائیں گی اصل میں بندہ کوئی اور نکلے گا اور اس بندے کی ان کے ساتھ کوئی وابستگی ظاہر نہیں ہوگی جس کے ثبوت یہ دیکھنے میں آئے کہ اس نے یہ بتایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس حیکر نے کہ میرے پاس اس شخص کی آڈیوز موجود ہیں پھر اس نے بین الاقوامی سطح کے اوپر خطے میں جو روابع چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خان صاحب کے دور سے لے کے اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ کسی نہ کسی ڈیوائس کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ہیں اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا موبائل فن ہو سکتا ہے یا پھر تاکیر ناصف صاحب کا موبائل فن ہو سکتا ہے یا پھر کوئی آر الیکٹرانک ڈیوائس ہو سکتی ہے بظاہر اگر اس طرح کی آڈیوز مزید بھی منظر عام پہ آنا شروع ہوئی تو میں ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہوں کہ سیاست اس حد تک پر آگندہ ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے کا مو نہیں دیکھنا چاہے گا عوام سارے متنفر ہو جائیں گے اور عوام اپنے تہی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے بنیادی طور کے اوپر اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس حیکر کی نشاندہی کر کے اس کا کلا کما کیا جانا چاہیے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا افشاہ نہ ہونا ہی حکومت کے لیے عوام کے لیے شخصیات کے لیے اور معیشت کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ وہی آڈیوز لیک ہیں جن کا عوام سے چھپا رہنا ہی بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ بیشتر مواقعوں کے اوپر بیشتر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوامی مفادات میں نہیں ہوتی جو ملکی مفادات میں نہیں ہوتی ذاتی مفادات کے تحت ہوتی ہیں لیکن وقت گزر جانے کے بعد اگر اس کو ایشو بنایا جائے تو وہ آنے والے لوگوں کے اوپر بھی ایک ایسی تلوار کو مسلط کر سکتی ہیں کہ انہیں ہر وقت یہ خوف رہے کہ بات کرنے کی بجائے زبابندی ہی بہتر ہے ناظرین اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ لوگ جو ہیکر کے لیے دعائیں کرتے رہے وہ لوگ جن کا یہ کہنا تھا کہ جمعے کے دن تک ہیکر کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنی نیند پوری کرنی چاہیے اور جمعے کے بعد وہ تمام آڈیو لیک کر دے وہ جو رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے آڈیو لیک کر رہا ہے اس کے پیچھے کچھ ہار بھی مقاصد ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس ہیکر کا تعلق پاکستان سے ہی ہو اس ہیکر کا تعلق کسی ایسے ملک سے بھی ہو سکتا ہے جو ملک پاکستان کے اندر خانہ جنگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں بول رہا ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول رہا ہوں تو سراسر غلط فہمی ہے میں اگر بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے مفاد کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی بہتری کی بات کر رہا ہوں ہیکر نے جہاں پر یہ بات کی تھی کہ میں یہ ساری آڈیوز پاکستان کی بہتری کے لیے لیک کر رہا ہوں تو اس میں بہتری کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس میں وہ کردار بھی گندے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کرداروں کو عوام کی حمایت حاصل ہے اور وہ کردار بھی گندے کیے جا رہے ہیں جو ماضی میں بھی گندے ہوتے رہے اور مستقبل میں وہ بہتری کی جانب گامزن ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ایسے اقدامات ہوتے رہے تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے فرض کیجئے کہ اگر یہ رسائی وزیراعظم ہاؤس تک ہے پنجاب کے کسی ہاؤس تک آ جائے خیبر پختون خوا کے کسی بڑے ہاؤس تک آ جائے یا پھر ہمارے حساس اداروں کی آڈیوز کوئی لیک ہونا شروع ہو جائیں پاکستان کے دفاع پہ جو انگلی اٹھا سکے کوئی ایسی آڈیو لیک ہو جائے کوئی ایسی انفومیشن کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جائے جس کا باہر نکلنا کتائی طور پہ بھی کسی کی حمایت میں نہیں جائے گا تو پھر سوچئے کہ پاکستان کے اندر کس حد تک صورتحال گمبیر ہو جائے گی اگر یہی ہیکر پاکستان کے کسی بینک کو ہیک کر لے اگر یہی ہیکر کسی دوسرے سسٹم کو ہیک کر لے جس میں پاکستان میں بہت بڑی تباہی بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں یہ تذکرہ کیا کہ اگر ائرپورٹ کا سسٹم ہیک کر لیا جائے تمام پروازوں کو ایک ہی وقت میں اترنے کا اشارہ دے دیا جائے یا پھر ریلوے سسٹم کو ہیک کر لیا جائے یا پھر موبائل فانز کو ہیک کر کے ایک دوسرے کے جو کالز ہوتی ہیں اس کو کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا جائے یا پھر پاکستان کے اندر کوئی حساس معلومات تک رسائی حاصل کر لی جائے یا پھر پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کی ترقیب کے اوپر کوئی نہ کوئی قدغن لگا دی جائے تو پھر سوچئے کہ اس کا نقصان کسے بھوگتنا پڑے گا کیا کسی شخصیت کو بھوگتنا پڑے گا کیا کسی ایک پارٹی کو بھوگتنا پڑے گا کیا کسی ایک دھڑے کو بھوگتنا پڑے گا یکسر نہیں مجموعی طور پہ پاکستان کو بھوگتنا پڑے گا اور عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی جو بدنامی ہوگی اس کا اندازہ ابھی سے لگانے کی کوشش کیجئے کیونکہ نئی اطلاعات یہ ہیں کہ عمران ریاض خان جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں ان کا یوٹیوب چینل بھی ہیک کر لیا گیا ہے تمام جو اس میں ویڈیوز تھی وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں اور ایتھیریم ٹو پوائنٹ زیرو کے نام سے ان کے چینل کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کا چینل ٹرمنیٹ ہوا ہے کچھ عرصے بعد بحال ہو جائے گا یہ اسی طرح ہی ہے کہ کسی کی کروڑوں روپے کی جائداد ہو اور اس کے گھر پہ ڈاکا ڈال دیا جائے اور تمام کے تمام گھر کا صفایہ کر دیا جائے ایک ایسا یوٹیوب چینل جس کی مہینے کی کمائی دو سے تین کروڑ روپے ہو اور اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں ہیک کر لیں اس کی رسائی اس شخص تک ختم کر دیں تو سوچئے کہ پاکستان میں یہ کتنی بڑی چوری ہے یہ کتنا بڑا ڈاکا ہے یہ کسی کو کنگال کرنے کا کتنا بڑا حربہ ہے اگر پاکستان تحریک انصاف ہی اس میں ملوث تھی آڈیو لیک میں تو اس میں عمران ریاض خان کا چینل ہیک ہونا جن کی ساری کی ساری طرفداری چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہوتی ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جاتا ہے پاکستان کے اندر اگر اسی طریقے سے چینل ہیک ہونا شروع ہوئے تو کتنے کاروبار ٹھپ ہوں گے کتنے لوگ بیروزگار ہوں گے کتنے لوگوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا کتنی یہ آڈیوز جو ہیں وہ مستقبل کی سیاست کے اوپر ایک گندہ دھبا لگا جائیں گی جسے آپ نہ کسی سرف سے دھو سکتے ہیں نہ کسی لانڈری مشین سے دھو سکتے ہیں نہ کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر کے دھو سکتے ہیں نہ کسی کی طرف سے دیئے گئے سیٹیفکیٹ کے ذریعے دھو سکتے ہیں یہ سب کا سب بھگتنا پڑے گا عوام کو بھگتنا پڑے گا آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا یہ گھیرہ جتنا وسی ہوتا جائے گا اتنی زندگی تنگ ہوتی جائے گی اس گھیرے کو وسی ہونے سے روکنا ہوگا اسی ایک نکتے پر مرکوز کرنا ہوگا اور یہ سلسلہ یہیں پر روکنے کی بہت ضرورت ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکہ باندھ